مرد کے لیے ترمزی میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر پشاب کرنے سے منع فرماتے تھے اس کے ساتھ امام ترمزی نے جامعہ ترمزی میں کومنٹس کی ہیں کہ یہ منع فرمانا تعدیب کے طور پر تھا عدب ذکھانے کے طور پر تھا حرام کے طور پر نہیں تھا جواز موجود ہے اور پھر امام ترمزی نے اگلا باب باندھا ہے پہلا باب باندھا ہے کھڑے ہو کر پشاب کرنے کی ممانعت اغلا با باندھا ہے کھڑے ہو کر پشاب کرنے کا جواز اور اس میں وہ بخاری مسلم علیہ دیسی لے کے آئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پشاب کیا خود اچھا تو اس سے پتا چلا کہ مرد کے لیے کھڑے ہو کر پشاب کرنا جائز ہے اگر اس کے جسم پر چھینٹے نہ پڑے اصل ایشو ہے چھینٹے پڑنے کا اگر بیٹھ کے بھی آپ ایسی جگہ پہ پشاب کر رہے ہیں کہ وہاں پہ پتھریلی زمین ہے اور پشاب کے چھینٹے آپ کے اوپر پڑیں گے تو پھر بیٹھ کے پشاب کرنا تو گناہ ہو جائے گا کھڑے ہو کر پشاب کرنا بہتر ہو جائے گا کہ تھوڑا اس سے دور تو رہیں گے تھوڑی بلندی پہ کھڑے ہو کے تو اصل ٹیم ہے پشاب کے چھیٹوں سے بچنا جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبر والوں کے پاس سے گزرے اور رکھ گے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی وجہ سے نہیں ایک چوگلی سے نہیں بچتا تھا دوسرا پشاب کے چھیٹوں سے نہیں بچتا تھا تو پھر آپ نے ایک ٹینی درخت سے توڑی اس کے دو ٹکڑے کر کے دونوں پر ایک ایک ٹکڑا لگا دیا فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی حضور کی آتوں کی برکت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو وہ عذاب میں تخفیف ہوگی یہ نہیں ہے کہ مارے ٹینی لگانے سے بھی ہو جائے گی ٹینی لگا سکتے ہیں ضرور لگائیں لیکن یہ امید تو صرف نبی الاسلام کے لئے وہ مسلم شریف میں حدیث ہے بخاری میں بھی کچھ حصہ ہے کہ ایک مدینہ شریف میں عورت تھی جو مسئل نبی کی صفائی کیا کرتی تھی حبشی کالی عورت فوت ہو گئی تین چار دن گزر گئے نبی الاسلام نے فرمایا ہے وہ عورت نہیں نظر آ رہی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تو فوت ہو گئی آپ نے فرمایا ہے تو مجھے تم نے کیوں نہیں بتایا ہے میں اس کو جنازہ پڑھ لیتا آج کا مسلمان ہوتا کہتا ہے حضور آپ تو حضور ناظر نے اس کی قبر سے ہو کے آئے ہوں گے سر یہ جالی کی دیت اسی بنائے نہیں یہ بھی ریزر نکلتا ہے اس سے تو نبی الاسلام فرمایا ہے مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ قبر پہ لے کے گئے آپ نے وہاں پہ قبر پہ جا کے اس کی جنازے کی نماز پڑھی کتنی آپ کی شفقت آپ کے لیے مسجد کی صفائی کرنے والا انسان کتنا ایم ہے اور وہ عورت ذات حبشی عورت اور اب جب واپس مڑے آپ نے فرمایا یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی اللہ نے میرا جنازہ پڑھنے کی برکت سے ان ساری قبروں کو نور سے بھر دیا اچھا وہ کافروں کی قبریں نہیں تھی سر کیونکہ کافر کی قبر میں نور آئی نہیں سکتا چاہے نبی بھی جنازہ پڑھے قرآن میں آپ منافق کے لیے ستر دفعہ بھی دعا کریں مکشش نہیں ہوگی تو نبی کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے جن کی قبریں اندھیروں میں ڈوبی بھی تھی تو آپ کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے محبوب کی عمد سے تو آپ کی جنازہ پڑھنے کی برکت وہاں پہ بھی آپ کی مبارک ہاتھوں کی برکت ہے یہ نہیں کہ آپ قبر پہ پھول پھنگنا ہے لوگ پھول والی یہ دیسے ہی لیتے ہیں تو سر پھول لانا پھر سوٹو ٹینی ہی لاؤ جنی گالہ ہے نا انہی رکھو تو ٹینی لگائیں بلکہ اکثر لوگ لگاتے بھی ہیں وہ سر کی جگہ کی نشاندہی کے لیے دفناتے وقت وہ بالکل ٹھیک ہے آپ ٹینی لگائیں اور اس سے یہ پتا چلا کہ پشاپ کے چھینٹوں سے بچنا ضروری ہے اصل مقصد جو ہے پشاپ کے چھینٹوں سے بچنا ہے یہ جو لوگ ان عدیسوں کا مزاق اڑاتے ہیں ان کے بزرگوں نے خود بخاری کی اس عدیس کا دفاع کیا ہے کہ مرد کے لیے جائز ہے آپ کو یہ کہانی کراتے ہیں وہ جی بخاری شریف میں لکھا ہے کھڑے ہو کے پشاپ تو آپ کیوں نہیں کرتے ہیں سر ہم کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں آپ جب کھڑے ہو کے شاور کے نیچے غسل کر رہے ہوتے ہیں تو کیا آپ کے پشاپ کے کترے نکلتے ہیں تو آپ کپڑے پہن کے باہر نکل کے ٹائلٹ میں جا کے پشاپ کر کے واپس آتے ہیں سب لوگ کھڑے ہو کے پشاپ کر رہے ہوتے ہیں اور بچپن میں تو آپ کرتے رہے ہیں اپنی امی سے پوچھئے گا ٹھیک ہے تو کھڑے ہو کے پشاپ کر سکتے ہیں مرد کے لیے یہ جائز ہے اور بلکہ یہ اتنی بڑی سہولت ہے کہ اب یہ جو ملٹی نیشنل قسم کے یعنی آپ کے جو فور سٹار فائیو سٹار ہوتل ہے نا ان میں تو بقیدہ کھڑے ہونے کی جگہ بنی بھی ہے اب ایک بندہ جو پینٹ میں ملبوس ہے وہ جا کے کموڈ پہ بیٹھے تو وہ زیادہ پلید ہونے کے چانس ہے اس کی بجائے اگر وہ کھڑے ہو کے پشاپ کر لے احتیاط کے ساتھ تو وہ زیادہ بہتری ہے تو سر کھڑے ہو کے پشاپ کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ سنت مبارکہ ہے امت کے لیے ایک رول مارڈل نبی علیہ السلام نے آسانی دی ہے لیکن یہ مرد کے لیے زیادہ عورتوں نہیں کھڑے ہوگی جزاکوڑا